اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت انو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافظ کے اولاد میں سے ہیں یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلیں گزر چکے ہیں جو اپنے اردگر رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تباہ کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات تورات کے مطالب اور تاریخی شوائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجہ میں ایشیا کے جنوب اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے ریاشی علاقے کو ماسکو اور توبل سے کیا اسپاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کے شہر تیبت اور چین سے بہر منجمت شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے حضرت زلکرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کی حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کیلئے زلکرنین نے پانو کے مابین انچی اور مضبوط صد یعنی دیوار تعمیر فرمائی زلکرنین اور دیوار زلکرنین یعنی جو دیوار حضرت زلکرنین نے بنائی اس کا ذکر قرآن کریم کی صورت القاف میں موجود ہے یہ زلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ شخص کون ہے تاریخی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے زلکرنین کی شخصیت اور صد زلکرنین سے مطالق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر آزم کو ہی زلکرنین مانتے ہیں مگر اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ زلکرنین داراصل حضرت سلمان علیہ السلام کا خداب تھا جدیز زمانے کے کچھ مفسر مفقرین زلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتان زیادہ کرینے قیاس ہے مگر بارالہ بی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مزداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا زلکرنین کی بابت قرآن نے سرات کی ہے کہ وہ ایسا قرآن تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا وہ مشارقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کی صورت کاف میں بحوالہ یاجوج ماجوج زلکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تام جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فضاد پھیلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دیں چنانچہ پھر تفصیل یہ ہے کہ زلکرنین نے کس طرح اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کی جلگار سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی آگرکار انہوں نے ایک دیوار بنائی اور وہ دیوار خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حیثی تھی اور اب تک بھی موجود ہے جو کہ لوہے اور پگلے ہوئے تامبے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر جاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلکرنین نے اللہ کا شکرہ دعا کیا جس نے یہ دیوار بنانے والے لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی مگر ساتھی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقیم ہے مگر یہ لا زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فناہ ہونے والی ہے اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا قریب آئے گا تو وہ اس کو پیواندے خواک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحاک ہے رہی بات کے صد زلکرنین کہاں ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں ادوار جنگ جو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کے لئے بنوائیں تھے ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار دیوار چین ہے جس کی لمبائی اندازہ طور پر بارہ سو سے پندرہ سو میل تک ہے اور اب تک موجود بھی ہے لیکن واضح ہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ہیں اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے اور وہ ایک عام مثالے سے بنی ہوئی ہے بعض کا اسرار ہے کہ یہ وہی دیوار ہے جس کا نام مارب ہے جو کہ یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سلاب کو رکنے کے لئے ہے اور پانی زخیرہ کرنے کے مقاصد کے لئے بنائی گئی ہے ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے جبکہ علماء اور محققین کے غوائی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے علاق کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار زلکرنین یہی ہے اگرچہ صد زلکرنین بڑی بضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوار میں تھوڑ سے سراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دوار کو کھوتے ہیں اور پھر کل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے تو پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فیصاد پھلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گرید نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمان کو پہاڑ کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے باس میں نہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ ہی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں گھزہ کا سخت کلت ہوگا یعنی کہ وہاں پر گھزہ نہیں ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج و ماجوج کے لئے بعد دعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے ساتھ مارے جائیں گے ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھائل جائیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جللہ شانو ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہر جالیو خوشحالی ہوگی سعی مسلم نواز بن سمعان کی روایت میں سراحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا یا مغربی قومیں ان کا مزداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ تسلط ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شروع فساد کا وہ عرضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلقی ہے تاں پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لکمہ اجل بن جائیں گے یعنی سب کے سب مر جائیں گے جی دوستو آج کے مرگی ویڈو بسنگ تک تھی اگر آپ کو مرگی ویڈو پسند آئے تو سے لائک کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ